میرا شوہر مجھے نہ ہی ٹائم دیتا تھا اور نہ ہی وہ مجھ سے کبھی پیار سے بات کرتا تھا وہ دوسری لڑکیوں سے ہر وقت باتیں کرتا رہتا تھا جب میں اس سے پوچھتی تھی تو وہ مجھے دالیاں دیتا تھا اور وہ مجھے دلاک تک دینے کی دھمکیاں دیتا تھا وہ تو وہ تھا ہی اس کے باقی گھر والوں نے بھی میرا جینا حرام کر رکھا تھا اس کے گھر والوں نے مجھے اس گھر میں عیدیوں کی طرح رکھا ہوا تھا مجھے کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتے تھے میں اپنے ماں پاپ کے گھر میں سب کی لادلی ہوا کرتی تھی لیکن سسرعال میں میری زندگی ازاپن چھکی تھی پورے دو سالوں تک ایسا ہی چلتا رہا اور میں دن بہ دن ڈپریشن کی شکار ہوتی چلی گئی پھر خود کو مصروف کرنے کے لیے میں نے سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا وہاں پر میری ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی وہ مجھے ہر وقت ہساتا رہتا تھا اس کی میٹھی میٹھی باتوں نے میرا دل جیت لیا تھا مجھے جو عزت اور جو محبت اپنے شوہر سے ملنے چاہیے تھی وہ عزت اور وہ محبت مجھے اس لڑکے سے ملنے لگی آہستہ آہستہ میں ڈپریشن سے باہر آنے لگی اس لڑکے نے مجھ سے کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی تھی ہماری دوستی کو پورا ایک سال گزر چکا تھا پھر اس نے مجھے بولا کہ اگر تم اپنے شوہر سے خوش نہیں ہو تو اس سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لو تب میں بھی قید سے باہر نکل کر اپنی زندگی کو جینا چاہتی تھی تو میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی طلاق کے بعد میں نے اپنی عدد پورے کر دی اس سے شادی کا بولا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میرے گھر میں ابھی کوئی مسئلہ چل رہا ہے ہمیں دو مہینے ابھی مزید انتظار کرنا ہوگا تو میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی وہ مجھ سے ملنے میرے شہر آنے جانے لگا ہم دونوں کے بیچ فیزیکل ریلیشن بھی قائم ہو چکا تھا دو مہینوں سے دو سال ہو گئے لیکن اس کے گھر کے مسئلے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے پھر ایک دن مجھے اس کی کال آئی اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میرے گھر والے ابھی نہیں مان رہے اور میرے گھر والوں نے میرا رشتہ میری کزن کے ساتھ پکا کر دیا ہے اس کی یہ بات سن کر میں بس اسے اتنا ہی کہہ پائی کہ میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رو اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی بھی رابطہ نہیں کیا اس کے بعد اس نے مجھ سے کبھی بھی کالور بات نہیں کی کبھی بھی کوئی میسیج نہیں کیا میں نے کسی سے سنایا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی سنایا ہے کہ اس نے اپنی کزن سے اپنی پسند کی شادی کی ہے میری یہ حالت ہے کہ اب میں ڈپریشن کی گولیاں نہ لوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی سردرد سے مر جاؤں گی مجھے آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ میری بربادی کا سب سے بڑا سی مدار کو آ رہا ہے میرا شوہر جس نے مجھے ہمیشہ اپنی پاؤں کی جوتی سمجھا یا پھر وہ لڑکا جس پر میں نے اندھا اعتبار کیا یا پھر میں خود جس نے کسی پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا شکریہ